بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنے کی جن میں بنا رہے ہیں بیو تے کی یخنی پلاؤ جو کہ دیکھنے میں جتنا اچھا کھالے میں اس سے کئی گنا زیادہ مزیدار ہے سو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا یخنی میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے دو چمچ سونف تین چمچ سابود دھنیا دس سے بارہ عدد ہری مرچیں ایک بڑا چمچ سابود کرم مسالہ ایک جائفل کا پیس تھوڑے سے بادیان کے پھول دس سے بارہ عدد سابود لال مرچیں ایک لہسن کا پیس دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا ایک میڈیم سائز کی پیاس کٹی ہوئی تین پاؤ ہم چامل استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے تین پاؤ ہی ہمیں گوشت لینا ہے اور اس میں چند یاسی ہڈیاں استعمال کر لیجئے گا جس سے یخنی میں بہت اچھا فلیور آتا ہے چلیں اب ہم پلاو میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں جو کہ یخنی بن جانے کے بعد ہم پلاو بنانے میں استعمال کریں تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر دو عدد میڈیم سائز کی پیاس نمک ایک چمچ ایک کپ سے تھوڑا کم اوائل سیرہ ایک چمچ آدھا چمچ لونگ اور کالی مرچے میکس دو چمچ دہی کے ہیں چھے جو ہے آلو بخارے ہیں ہمارے پاس ایک چمچ پلاو مسالہ آدھی کٹی دھنیا پودینے کی چار تیز پتے اور تین پاؤ بھیگے ہوئے چامل کا استعمال چلیں اب پلاو بنانے سٹارٹ کریں سب سے پہلے کونکر میں تین گلاس پانی ڈالیے اب اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس ایک ادرک کا پیس لہسن ہری مرچے صوف سابت دھنیا سابت لال مرچے جائے فل جواتری اور سابت گرم مسالہ ایک چمچ اور نمک ایٹ کر دیجئے اور یہ گوشت شامل کریں سابت دھنیا اور اب اسے بیس منٹ کے لیے ایک اُبال لگا کر بیس منٹ کے لیے کوکر بند کر کے رکھ دیجئے میڈیم فلیم پر بیس منٹ بعد اسے کھول کر چیک کریں گے کہ یہ گوشت گلائی یا نہیں موسیقی بوشت کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کتنا گلہ ہے اور یہ تقریباً گل چکا ہے سب جو ہے ہم کلاو برانے کی تیاری کرتے ہیں چلے ہم ہماری اخنی تیار ہو چکی ہے تو ہم کلاو برانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہرے بھگونے میں ہم آئیل دالیں اس کے بعد زیرا کالی مرچیں اور لونگیں تیز پتے اور پھرے بھائی کرنے کے بعد ہم اس میں پیاز ایس پتے اور اسے ہمیں لائٹ براؤن کرنا ہے اسے ہمیں ڈار براؤن نہیں کرنا ہے کیونکہ اسے پھلاو کا کلر تھوڑا بلیک ہو جاتا ہے اب یہ پیاز ہماری لائٹ براؤن سی ہو گئی ہے تو بس اس سٹیج پہ ہم اس میں ایک چمہ چدرک لہسن ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے ہے ہم اس میں ڈالیں گے کی مات لاکھنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹی ماتر جو ہم نے کھاک کے لئے ملتا ہے فلم ہم میڈیم کر دیں گے اور اس لئے ہمیں ایڈ کرنا ہے لاؤ مصالا ایک سب اس ہارٹی سپون نمک ہم نے اپنی میں بھی استعمال کیا ہے اس لیے ہم نمک کا استعمال تھوڑا ہاتھ کے کریں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اس کا ڈھکٹر پکائیں چلیں ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ماٹر گل چکے ہیں یا نہیں تو اب یہ ٹیمارٹر سیٹ ہو چکے ہیں اب اسی سٹیج پہ ہم یہ یقنی کا گوشت جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اور ساتھ میں اس کا ثابت لہسن جو ہم نے یوس کیا تھا یہ اس کا پلپ نکال ہے یہ سب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ہم آلو بخارے ایڈ کریں گے جو ہم نے چھ ادد رکھے لیے دہی ایڈ کریں گے جو کہ اس کے ساتھ ہی بھون جائے گا ماندے کا پلپ نکالہ اب یہ ہمارا مسائلہ ہی بھون چک ہے ہم نے دہی ڈالی کی وہ بھون چکی ہے اور گوشتے بھون چکا ہے اب ہم اسے سٹیج پہ اس میں ڈالیں گے تین گلاس پانی بھی ہمارے تین پاؤ چامن تے جس کے حجاب ہمیں اس میں تین گلاس پانی ڈالیں گے ایک گلاس ہم اس میں یخنی کا ایڈ کریں گے جو ہم نے بناتنے کے لئے اور دو گلاس ہم اس میں ساتھا پانی استعمال کریں گے تین پاؤ چامل اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں تین گلاس پانی ڈالنا ہے تاکہ چامل ہمارے کھلے کھلے رہیں پوٹے نا اب یہ پانی ہمیں ہمیں ہمارا تھوڑا سا اوبال آ چکا ہے تو ہم بھیگے ہوئے چامل ہم نے پہلے سے بھی گو کے رکھنے ہوئے تو انہیں ایڈ کریں گے میکس کریں گے اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد ہم اس میں ہرہ دھنیا پودینہ جو ہم نے آدھی گھٹی بنا کے رکھا تھا پہلے وہ ایڈ کریں گے اسے اس سٹیج پر ڈالنے سے اچھی سی خوشبو آتی ہے اس میں اور اوما اچھا بنھتا ہے اب اسی سٹیج پر ہم اس میں نمک بھی چیک کریں گے اگر نمک کم ہوگا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں اب اسے ڈھک کر میڈیم فلم پہ تھوڑا سا دیر تک پکائیں گے تاکہ یہ چامل خوشب ہو جائے پھر ہمیں دم پہ رکھ دیں پندرہ منٹ کے لیے چلیں ہم اس کا پانی دیکھتے ہیں کہ ڈرائی ہو گیا یا نہیں تو اس کا پانی جو ہے ڈرائی ہو چکا ہے دیکھیں اس اس سٹیج پر ہمیں دمپے رکھنا ہے ہلکا ہلکا یہاں پانی سائٹ میں بابرس کی طور پر نظر آتی ہے بس یہاں ہمیں اسے دمپے دے دیں سلو فلم کریں گے بلکل اور یہ تھوڑی سی جو ہے ہری میر سے ڈال دیں گے یہ اچھی لگتی ہے چلیں ہم اسے کول کر چیک کر لیتے ہیں کہ چاوال بن چکے ہیں یا نہیں چاوال ہمارے تکویبن ریڈی ہے اور ہمیں چلا کر چیک کریں سائٹوں سے چلاتے ہوئے چیک کریں گے ہمیں چاکہ کی ٹھوٹے نہ پھر ہمیں براون کی ہوئی پیاس کے ساتھ پڑ سے گارنیش کر کے سب جی جناب ہمارا بیپ دے گی اکنی پلاو جھٹ پٹ بن جانے والا پلاو ریڈی ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کینئے اللہ حافظ تک ملتے ہیں تک اس حانب ابتدا